بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد آج کی اس نشست میں اور انشاءاللہ آنے والی مزید دو نشستوں میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کیے گئے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا بی اذن اللہ تعالی علمی جواب دیا جائے گا لیکن آج کی جو نشست ہوگی اس میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک شخصی تعارف ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا شخصی تعارف جو آج کی اس نشست میں کیا جائے گا وہ محض ایک شخصی تعارف نہیں ہوگا بلکہ اس شخصی تعارف میں آپ دیکھیں گے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر کیے گئے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جواب کے لئے گویا کہ ایک مقدمہ ہوگا میں انشاءاللہ نہایت اختصار سے جامعیت کے ساتھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کی باوت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کی شخصیت ہماری دل و دماغ میں ہو اور ہمارے علم میں ہو تو پھر یہ شخصی تعارف بھی کفایت کر جاتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کی شخصیت پر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے بزرگ علم دین جدہ میں مقیم شیخ عنات الرحمن عمر مدنی حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے اللہ رب العالمین اپنی اطاعت کے ذریعے سے ان کا اکرام فرمائے ان کی کہنے کی وجہ سے یہ درست جو ہے میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کی شخصیت پر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا علمی جواب دینے کیلئے آپ نے مجھے مکلف کیا آپ نے مجھ سے کہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے میں اس کے لئے تیار ہوا تو آج کی اس نشست میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا شخص تعرف میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق قدیم اگر کتابوں کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں اتبقات القبرہ ہے محمد ابن سعید رحمہ اللہ کی دوستو تیسے ہجری سنی و فاتھ ہے آپ کا اسی طرح سے سیر اعلام النبلاء ہے امام زہبی رحمہ اللہ کی بہت ہی مفصل اور علمی دراسہ آپ نے کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ آپ کی جو الاسطعاب فی معرفت الاصحاب ہیں اس میں دراسہ مختصر ہیں لیکن بہت ہی عمدہ ہے بہت ہی جامعہ ہیں اسی طرح سے الاسابت فی تمیز صحابہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فضائل الصحابہ امام اہل السنہ احمد الحنبل اور فضائل الصحابہ امام نصائر رحمہ اللہ کی یہ کتابیں کافی اہم ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق پڑھنے کے لئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے نام نصب آپ کا خاندانی پس منظر آپ کا گھرانہ اس سے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے حتیٰ کہ حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے الاسطعاب فی معرفت الاصحاب میں کہا کہ اختلافو فی اسم ابی حریرہ تا واسم ابیہ اختلافا کثیرا لا يحاطو به ولا يضبطو فی الجاہلیت والاسلام حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ چار سو تیری سیٹھ حجر سنیہ فاتحہ آپ کا الاسطعاب میں آپ نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام اور آپ کا آپ کے والد کے نام سے متعلق خاصا اختلاف ہے اور جو ہی اس سلسلے میں ایک نہ دور جاہلیت میں نہ اسلامی تاریخ میں آپ کے نام کا سے متعلق یا ضبط کیا گیا ہے کہ کیا نام ہے بلکل درست اور اسح کے عیدے بار سے اس کے باوجود بھی متعدد طرق سے آپ کا جو نام اور آپ کے والد کا جو نام ملتا ہے اختلاف کے باوجود بھی اہل علم کے ماہ بین ایک بڑی تعداد امام بخاری امام علی بن المدینی اور اسی طرح سے امام عساق بن راہویم امام ابو احمد الحاکم القبیر رحمہم اللہ اجمعین دیگر اصحاب علم بھی ان سب اصحاب علم نہیں یہ کہا کہ دور جاہلیت میں جو آپ کا نام تھا وہ تھا عبدالشمس دیگر نام بھی ملتے ہیں لیکن کہا کہ عبدالشمس یہ زیادہ یعنی تاریخ اعتبار سے یا حوالجات کے اعتبار سے دروست ہے کہ عبدالشمس آپ کا نام تھا اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبدالرحمن رکھا اور سخر آپ کی والد کا نام ہے آپ کی والد کے نام میں بھی اختلاف ہے لیکن سب سے زیادہ جو منذبیت تو پر جو نام ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ عبدالرحمن ابن سخر عبدالرحمن ابن سخر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت سے متعلق واقعات بہت ملتے ہیں کہ آپ کی کنیت کیا ہے آپ کی کنیت تو ابو حریرہ تھی لیکن یہ کنیت کیوں کر واقع ہوئی آپ کی اس سلسلے میں بھی کافی واقعات ملتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی صیرت پر لکھی گئی کتابیں مثال کے طور اتبقات القبرہ دیکھئے ابن سعید کی اس میں متعدد واقعات ملتے ہیں کہ ابو حریرہ آپ کی کنیت کیسے واقع ہوئی اس سلسلے میں متعدد واقعات ملتے ہیں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کی کنیت رکھی آپ کو اباہر کر کے پکارا یعنی ابو حریر تو ابن عبدالبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اشبع اندی اشبع اندی کنہ ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فی ذالک کہ ان سارے روایات کو رکھ کر کے میں یہی کہوں گا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ درست بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کی کنیت رکھی ہے کہ ابو حریر یا اباہر کہہ کر کے پکارا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری صدی حجری کے ایک عالم دین ہے بلکہ بلکہ وہ چوتی صدی حجری کے عالم ہیں چوتی صدی حجری ہی ان کی پوری زندگی رہی علم اعتبار سے ابو احمد الحاکم الكبیر ابو احمد الحاکم رحمہ اللہ یہ ابو عبداللہ الحاکم نہیں ہے جو صاحب المصدرہ کالت صحیح ہے یہ ان کے استاذ ہیں ابو احمد الحاکم الحاکم الكبیر کے نام سے معروف ہیں یہ بھی خراسانی عالم دین ہیں ان کی ایک کتابِ الکنا ان کی تین چار کتابیں ہیں محمد علم دین ہے تین سو اٹھ ایتر حجری سنیہ آفات ہے الکنا ان کی جو کتاب ہے دو جلدوں میں جو ہے مدبو ہے اس میں آپ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق لکھا کہ غلبت علیہ ہی کنیتو ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ کی کنیت غالب آ گئی فَهُوَ كَمَنْ لَا إِسْمَ لَهُ غَيْرَهَا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان ان رجال میں سے ہیں جن سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ یہ ان کا نام ہی ان کی کنیت ہے یعنی ان کا نام ہی ان کی کنیت ہے یعنی کنیتو ہو اسمو ہو کنیتو ہو اسمو ہو جیسے ایسے اقوال ملتے ہیں ایسی باتیں ملتے ہیں مثال کے طور پر عبد الرحمن بن عوف کے فرزند ہیں رضی اللہ عنہ ابو سلمہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ کنیتو ہو اسمو ہو یہ ایک ہی نہیں ایسے دیگر افراد بھی ہیں تو کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہیں کہ آپ کے نام پر آپ کی کنیت ایسے غالب آئی کہ جو ہے گویا کہ آپ کو اب نام سے نہیں آپ کو کنیت ہی سے یاد کیا جائے گا کنیت ہی لکھے جائے گی کنیت ہی سے آپ سے متعلق کوئی بھی بات کہی جائے گی عبد الرحمان ابن سخت رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہیں کہا جائے گا ابو حریرہ نے کہا رضی اللہ عنہ بہرحال یہ آپ کے نام اور کنیت سے متعلق باتیں تھیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ ہے اس سلسلے میں ابن سعد رحمہ اللہ کی میں نہیں لے کر آیا القاہرہ کی جو چھپی ہے ہمارے پاس مکتبہ الخانجی کی وہ سب سے زیادہ اچھا نسخہ ہے وہ تو اس میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت جو انہوں نے لکھا ہے ایک واقعہ اپنی سند سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ ابو حریرہ اور سند وہ جو ہے اس میں بس ایک راوی ہے جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے مقبول کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے جو تلمیذ ہیں ان سے متعلق بہرحال تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نشأت یتیمن یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ کو آئے تھے تو اس وقت ان کی عمر اٹھائیں سال تھی وہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ لیکن وہ اپنے گھرانے سے متعلق بتاتے ہیں کہ نشأت یتیمن یعنی ان کی جو نشونماغ ہوئی ہے ان کی جو پرورش ہوئی ہے بحیشت یتیم تو گویا کہ ان کے والد محترم بلوغہ سے پہلی انتقال کر گئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے جوالے سقر یا جو بھی ان کا نام رہا ہو اور کہا کہ حاجرت مسکینا نشأت یتیمن وحاجرت مسکینا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ غربت کی زندگی گزاری انہوں نے اور مسکینی کی حالت میں وہ یمن سے اللہ کے رسول کے پاس مدینہ کو آئے علیہ السلام بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کن تو عجیرن ایک خاتون ہے ایک خاتون کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جو ہے بندو غزوان خاتون کا نام میرے زبان پر نہیں آرہا ہے بندو غزوان غزوان کی بیٹی ہی وہ تو کہا کہ ان کی مطلب ان کے پاس میں عجیر تھا میں مزدوری کیا کرتا تھا میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یا اپنے دیگر کام کاج کے لیے تو ان سب امور کے لیے میں مزدوری کیا کرتا تھا سبحان اللہ لازم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بعد میں شادی بھی انہی سے ہوئی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے اور اس پر ان کو کچھ معاویزہ ملتا تھا گوئے کہ اس طرح کی زندگی تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ کر کے ایک مرتبہ کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ جعلت دین قواما وَجَعَلَ أَبَا حریرَتَ اماما کہ اللہ سبحانہ وطلہ کا یہ احسان ہے اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین دین کی بنیاد پر مجھے قوت عطا فرمائی مجھے مضبوطی عطا فرمائے اللہ رب العالمین دین کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مجھے بہت ساری خوبیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائے اور مجھے مسلمانوں کا امامی بنایا اللہ رب العالمین نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کا یہ گھرانہ ہے جہاں تک مسئلہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کی والدہ کا ہے والدہ آپ کے ساتھ تھی اور وہ بعد بھی مسلمان ہوئی اور اسلام سے متعلق وہ دل صاف نہیں رکھتی تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں بہت پریشان تھی اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب وضائل صحابہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لئے کہ اللہم حد امہ ابی حریرہ کہ اے اللہ تو ابو حریرہ کی امار کو ہدایت دے دے ہدایت توفیق دے دے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا قبول فرمائی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا میمونہ بنت سبیح نام تھا ان کا لیکن آپ کی جو والد ہیں وہ بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کی جو جسمانی قد و قامت کی جو بات ہمیں ملتی ہے جیسے کہ امام زہبی رحمہ اللہ نے سیر و عالم نبالہ میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے یعنی درمیانی قد و قامت کے تھے بہت دراز قد بھی نہیں ہے اور بہت چھوٹا قد بھی نہیں درمیانی قد و قامت کے تھی البتہ جو ہے سینہ بہت چوڑا تھا آپ کا آپ ایک دھیان دیجئے اس بات پر کہ عربوں کے ہاں جب اہل عرب کہتے ہیں کہ جو ہے ابیغ رجولن ابیغ جیسے کہتے ہوں کہ فلان شخص گورے رنگے ہیں تو اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس طرح سے عربوں میں فلحال وہ بھی ایک رنگت ہے جو بلکل بھی گورا رنگ ہے ایک وہ ہے جو جسے ہم کہتے ہیں آدم یعنی مٹھیالا رنگ جسے ہم کہتے ہیں یہ رنگت بھی آپ دیکھیں جنوب عرب میں بہت غالب ہے اور یمن یمن وغیرہ کی طرف بھی تو اسی رنگت کو یہ آدم سے تعبیر کرتے ہیں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رنگت تھی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی داڑی تھی وہ سرخ رنگ کی داڑی تھی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی دانتوں سے مطالب کوئی بات ملتی ہے کہ آپ کے سنایہ اور رباعیات میں جو ہے کافی شگاف تھا ایک جمال کے علامت ہوتی ہے وہ بہرحال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مطالب یہ کچھ باتیں تھیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب یمن سے مدینہ کو آئے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے توفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام خبول کیا تھا توفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ جب ہم لوگ بلکل چھوٹی جماعت میں تھے اول جماعت میں جب چپ سے پہلے ہم مجرس سے کو گئے جامعہ دار سلام عمر آباد اور جو ہے سیرت رسول پر ہمارے رسول ایک کتاب تھی چھوٹی سی کتاب وہی کتاب ہم لوگوں نے پڑھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ توفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کا نام ہمیں بلکل آغاز میں ملتا ہے وہ سابقین اولین میں سے ہیں اور تبی سے ان کا نام ہماری زبان پر آیا اور ہم یاد کیے اس کو اس نام کو توفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ اہد فاروقی میں آپ کی وفات ہوئے بلکل آغاز میں توفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کے شخصیت کو بھی پڑھنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے بہت ہی عظیمت والے انسان ہیں بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے یہ بھی دوس قبیلے کے ہیں یمنی قبیلہ توفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے اور آپ نے ان کو اپنی علاقے میں بھیجا اور جوہے انہوں نے جا کر کے کام کیا حالانکہ وہ ایک طرح سے اپنی قوم سے متعلق تھوڑا سا بیزارگی کا بھی اظہار کیا تھا انہوں نے بددعا بھی کرنے کے لئے کہا تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کے رسول نے دعا کی ان کے حق میں آپ علیہ السلام نے بھیجا ان کو اپنے کام کیا محنت کی تقریبا بڑی تعداد کافی گھرانے کے لوگ اسلام قبول کی اسی کے قریب لوگوں کو لے کر کے مدینہ کو آئے ان میں سے ابو حریرہ بھی تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو بھی کام ہوگا جو بھی ان کے حق میں دعائیں دی جائیں گی جو بھی ان پر لکھا جائے گا یا ان کی حادث کو پڑھ کر کے جو بھی شخص عمل کرے گا یقینا ایک حصہ جو ہے توفیل بن عمر الدوسی کو بھی ملتا ہے رضی اللہ عنہ کیونکہ انہی کے ہاتھ میں وہ اسلام قبول کی تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کو آئے اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساتھویں ہجری میں جو خیبر یعنی عام الخیبر جیسے کہتے ہیں تو آپ علیہ السلام صلح حدبیہ کے بعد خیبر کی طرف روانہ ہوئے تھے ساتھ ہجری کو تو اسی دوران یہ مدینہ کو آئے تھے اور جب مدینہ کو آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں تھے وہ خیبر چلے گئے تھے تو پھر یہ خیبر ہی گئے تھے وہاں پر اور یہی زیادہ درست بات ہے جیسے کہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور دیگر آساب علم نے بھی تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کی عمر اٹھائیں سال تھی جب یہ مدینہ کو آئے اور اللہ کے رسول کے صحبت اختیار کی آپ علیہ السلام کی یہ صحبت اختیار کی اور مکمل طور پر اللہ کے رسول سے چمٹے رہے آپ علیہ السلام کے ساتھ حضر میں سفر میں ہما وقت آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کی حصول جارہیں تو آپ کے ساتھ چلے جاتے جہاں آپ جارہیں تو آپ کے ساتھ ہو لیتے مزید میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے سفر میں آپ کے ساتھ رہتے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ حج کیا آپ نے آپ علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے آپ کے گھر کی خدمت کرتے تھے آپ کی متعدد بیمیاں تھی ان کی سب خدمت کرتے تھے آپ کے نوازوں کی خدمت کرتے تھے کبھی نوازوں کو گھر لے کے جا کے چھوڑ کر آتے تھے تو یہ خادم رسول بھی تھے آپ علیہ السلام کی خدمت بھی کیا کرتے تھے مکمل آپ کے صحبت میں تھی تو اس صحبت کا نتیجہ کیا ہوا کہ مکمل چونکہ آپ کے ساتھ تھے اور یہ بلکل غریب انسان تھی اتنی ہی بات نہیں ہے یعنی ایک انسان غریب ہے محنت کر کے کما کے مالدار ہو سکتا ہے لیکن یہ مسکین تھی اتنی ہی بات نہیں بلکہ یہ مسکینی کو ہی ترجیح دی انہوں نے اور اللہ کے رسول کے صحبت پر اپنے کمانے کو انہوں نے ترجیح دی یہ جا کر کے کما سکتے تھے محنت کر سکتے تھے پہلے بھی انہوں نے مزدوری کی ہے اللہ رب العالمین نے آپ کی دل میں یہ میلان اور یہ محبت ڈال دی کہ اب بس اللہ کے رسول کے صحبت میں رہیں گے اور آپ سے چمٹ کے رہیں گے اب آپ جدہ نہیں ہوں گے اللہ کے رسول سے آپ علیہ السلام کے صحبت میں جو آپ ہما وقت رہا کرتے تھے تین سال تین سال کی مدت کوئی چھوٹی موٹی مدت نہیں اللہ کے رسول جیسے استاذ ہوں اور ابو حریرہ جیسے طالب علم ہوں تو تین سال کے مدت میں بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں بہت کچھ بہت کچھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے کر کہ آپ نے آپ نے جو دین حاصل کیا اس میں تنوہ ہے اس کی کچھ تفصیلات آنے والی درس میں رکھوں گا میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ نے یاد کی آپ علیہ السلام کے جو افعال تھے دیکھا آپ نے اس کو جو ہے اپنے دل میں بسایا آپ علیہ السلام کی صحبت جو عام الخیبر سے ساتھویں ہجری سے جو ہوئی ہے آپ کو اس سے پہلے والی جو زندگی ہے اس سے متعلق بھی آپ نے آپ علیہ السلام کے صحابہ سے سیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے استاز ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے استاز ہیں عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کیا آپ نے بلکہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو چھوٹی عمر ہونے کے وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس جو کبھی بھی آیا جایا کرتے تھے تو ان سے بھی بہت ساری باتیں لیں انہوں نے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ السلام ام الممن قد عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو نجیہ اور خانگی زندگی ہے اس سے متعلق کافی باتیں جو آپ کی نبوت اور آپ کی دین سے متعلق سب معلوم کی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دین کا علم مطلب صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے صحبت میں تھے اور اس وقت کا علم حاصل کیا بلکہ صدیق اکبر سے آپ نے جو مکہ کا تیرہ سالہ دور ہے پھر جو مدینہ کا جو چھ سالہ دور ہے اس کے متعلق بھی آپ نے خوب خوب علم حاصل کیا عمر بن قطاب سے آپ نے لیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ جو علم تھا سبحان اللہ اسی لئے حافظ ابو عبداللہ الزہبی رحمہ اللہ نے سیر وعلا من نوبلہ میں لکھا کہ وَهُوَ رَأْسٌ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ وَفِي الْفِقْهِ یہ بہت بڑی بات ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیتوں پر شخصیت بطور عالم دین بطور فقیح بطور قاریم کس درجے کی تھی بطور حافظ حدیث بطور یعنی اقراوی حدیث کیا درجہ تھا آپ کا کس درجے کے آپ عالم دین تھے اس پر مستقل ایک درس دوں گا میں انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے سعادت دین وقت میں برکت دیا اللہ تعالیٰ اور قوت عطا فرمائے عافیت عطا فرمائے ایمان اور سلامت عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہم آنے والا ہفتہ دیں گے لیکن یہاں میں اقتصار سے یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں رہتے تھے آپ علیہ السلام سے آپ کا لگاؤ آپ کی محبت دیکھیں بات جب آتی ہے ابو حریرہ کی تب ہم یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ورنہ سبھی صحابہ اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں تھی اللہ کے رسول کا احترام بجا لاتے تھے آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے لیکن جب ہم صیرت ابو بکر پیش کرتے ہیں صیرت عمر پیش کرتے ہیں صیرت عثمان پیش کرتے ہیں تو یہ ایک خاص طور پر بتایا جائے گا کہ عثمان کا کیا تعلق تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کیسے احترام کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا کیسے احترام کرتے تھے تو آپ کا نام لے کر کوئی مثال دی جا سکتے ہیں نا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ کے صحبت یا آپ سے متعلق جب باتیں بتائے جاتی ہیں چونکہ آپ ہی کی زندگی سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں تو آپ کی آپ کی مثالیں دی جائیں گے ورنہ سبھی صحابہ اللہ کے رسول کا احترام کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمول احترام ظاہر بات ہے یہ آج کا جو درس ہے بہت ہی اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو دو تین چار مثالیں تو ہم نہیں دے سکتے ہیں ورنہ آپ یقین مانیں کہ ایک ایک شق پر جو میں گفتگو کر رہا ہوں ایک ایک شق سے متعلق ہم ایک گھنٹے پر گفتگو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی لیکن میں ایک ایک شق بتا رہا ہوں آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو بتا رہا ہوں اور اس کے لئے ایک آدم مثال دوں گا بس ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کا جہاں تک مثلا اللہ کے رسول سے تعلق اور محبت اور جو ہے آپ سے آپ کے احترام کی بات ہے آپ غور کیجئے صحیح بخاری کے حدیث ایک کتاب الکسل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے وہاں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے آ رہے تھے معروف حدیث مبارکہ اچانک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے دینی فانخنست من یعنی ایک اور راستہ اختیار کر لیا آپ نے اچانک جواب چھپ گیا اچانک نکل گئے وہاں سے فذهب ثم اختصل فجاء ابو حریرہ رضی اللہ عنہ گئے فذهب فاختصل ثم جاء فوراں غسل کیا اور آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی اینکنت یا باہر یا ابا حریرہ یا ابا حریرہ بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہاں کی چلے گئے تم کہاں غائب ہو گئے تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کنت جنوبا فکریتو ان اجالسک وان عال غیری طہارہ کہ میں آپ کو دیکھا لیکن میں جنوبی تھا نا اس وقت تو میں آپ سے راستہ فوراں الگ اس لئے اختیار کر لیا تاکہ میں جاؤں غسل کر کے آپ کے پاس آؤں اور حالت طہارت میں نہ ہوتے ہوئے بغیر طہارت میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں میں آپ کے ساتھ رہوں یہ مجھے پسند نہیں تھا اور یہ اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے لیکن یہ واجبات میں سے نہیں ہے بس اتنی سے بات اللہ کے رسول نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس یہ اس سلسلے میں احکام مسائل بہت ہیں لیکن یہ عدب کا تقاضہ ہے اور چاہے اللہ کے رسول کی مجلس کا تو زیادہ تقاضہ ہے کوئی بھی دینی مجلس ہو طہارت کے حالت میں بیٹھنا چاہیے یہ ضروری ہے اس کا احتمام ہونا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات کیا اور اللہ کے رسول نے اس بات کی نفی نہیں کی لیکن اللہ کے رسول نے بس حکم بتایا اس سلسلے میں کیا بات ہے تو بہرحال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنا احترام کیا اللہ کے رسول کا کہ بغیر طہارت کے آپ کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا اندازہ لگا لیجئے یعنی بہت ہی قریب ہونے کے باوجود بہت ہی لگاؤں ہونے کے باوجود وہ حیبت اور احترام بھی اس کے قدر غالب یہ ہونا چاہیے محبت بھی انتہا انتہا کو پہن جائے اور احترام بھی انتہا کو پہن جائے محبت کے نام پر احترام جو ہے کمزور پڑ جائے یا احترام کے نام پر جو ہے محبت ہی نہ رہے بس احترام کا ایک در اور خوف باقی رہ جائے دل میں یہ دونوں چیزیں جو عیب ہیں احترام بھی ہونی چاہیے محبت بھی ہونی چاہیے یہی بات ہے ابو حریرہ نے جو کہی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ آپ کا ایمان بحیثت جو نبوت کا جو منصب ہے اس کا جو احترام تھا دل میں اور اللہ کے رسول سے مستفید ہونے کا جو آپ کے دل میں جو سبحان اللہ جو خیال آیا کرتا تھا آپ کو بارہا اندازہ لگائی یہ کہ صحیح بخاری کی کتاب العلم ایک حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول من اسعد الناس اسعد الناس کون ہیں یعنی من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ قیامت کے دن آپ کے شفاعت کے مستحق ہونے والے کون کون سعادت مند افراد ہیں کون ہوں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثت نبی یہ جواب دیتا ہے کہ جو ہے اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی میری شفاعت کا مستحق یا سعدت مند انسان وہ ہے جو یہ کردار عطا کرے گا یعنی من قال لا الہ الا اللہ جو خالص خلوص کے ساتھ اللہ کے خاطر لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے معنی مفہوم کو جانتے ہوئے وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا اور وہ اسعد الناس ہے وہ اور سعدت مند انسان ہے وہ یہ سوال کا جواب ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا حریرہ اللہ یسئلنی عن هذا الحدیث احد اول منک کہا کہ یہ میرا گمان تھا یہ میرا ماننا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے میرا یہی ماننا ہے کہ اے ابو حریرہ اس حدیث سے متعلق تم سے پہلے کوئی آگے مجھے پوچھے گا نہیں تم ہی پوچھنے والے تھے میرا گمان تھا یہ یعنی میرا یہی خیال تھا کہ اس موضوع سے متعلق پوچھنے کے لئے کوئی نہیں آئیں گے میرے پاس ابو حریرہ ہے ابو حریرہ سے پہلے کوئی نہیں آئیں گے ایسا کیوں کیوں یہ میرا خیال بنا ایسا کیوں یہ تو گویا کہ زندگی ایک تجربہ ہے نا یہ میں نے تمہاری زندگی میں محسوس کیا کہ یہ تمہاری زندگی میں حرس والی جو بات ہے حدیث کو لینے میں میرے قریب رہنے میں میری ایک ایک بات نوٹ کرنے میں میرے ایک ایک فیل کو دیکھنے میں جو میں نے تمہارے اندر دیکھا سبحان اللہ تو لما رائیتو یعنی حرسک علی الحدیث جو میں نے تمہارے اندر محسوس کیا کہ طلب علم حدیث کے حاصل کرنے میں جو حرس تمہارے اندر ہے اس میں اندازہ لگائے گئے تمہیں آکے مجھ سے پوچھو گئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بحیثت صحابی یا کل صحابہ صحابہ چاہے وہ اہلِ بیعت میں سے ہوں یا نہ ہوں صحابہ آپس میں ایک اہلِ بیعت اور عام صحابہ اہلِ بیعت وہ بھی صحابہ ہیں اہلِ بیعت کون ہوتے ہیں جو یعنی جو المطلب ہے نا عبد المطلب نہیں حاشم جو قسائی کے جو فرزندان ہیں ان میں سے المطلب اور حاشم ان کے خانوادے میں جو بھی اسلام خبول کریں گے وہ سب کے سب اہلِ بیعت میں سے ہیں اور ازواجِ متحرات اہلِ بیعت میں سے ہیں بقیہ جو عام صحابہ ہیں وہ اہلِ بیعت اور اہلِ بیعت عام صحابہ کا ایک دوسرے سے محبت لگاؤ اعترام یہ ایسی مثال ہے کہ اس کے کائنات میں سے مثال ہی ملنے مشکل ہیں بس کچھ لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا یہ منظر ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں بھی اہلِ بیعت صحابہ سے بہت محبت رکھتے تھے اس کے ایک واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں تفصیل میں جائے بغیر ورنہ اس موضوع پر ہم بہت تفصیل سے گفتوگو کر سکتے ہیں آپ جو ہے کتبی ستہ اٹھا لیجئے صحیح بخاری میں فضائل الصحابہ صحیح مسلم میں فضائل الصحابہ اسی طرح سے آپ فضائل الصحابہ پر لکھی گئی کتابیں امام احل سنو عحمد بن حنبل کی امام نسائی کی دیگر اصحاب علم میں جو فضائل الصحابہ پر کتابیں لکھی ہیں اس میں علی بن ابی طالب ہوں یا حسنین ہوں فاطمہ ہوں رضی اللہ عنہ جمعین جعفر بن ابی طالب ہوں دیگر وہ صحابہ جو اہلِ بیعت میں سے ہیں ان کے فضائل ہم تک پہنچانے والے وہ ابو حریرہ ہیں رضی اللہ عنہ صرف ابو حریرہ نہیں ابو حریرہ ایک بڑا نام ہے یعنی ان سب جو اہلِ بیعت کے جو فضائل ہیں چاہے وہ مجموع اعتبار سے ہو چاہے وہ منفرد فردن فردن کسی شخص کے ہو بیشتر روایات کے جو راوی ہیں وہ ابو حریرہ ہیں رضی اللہ عنہ یہ قابل ایک اور بات ہے یہ میرا تفصیل موضوع نہیں ہے ایک شخص تعرف میں آپ کو کروا رہا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بحیشت ایک طالب علم علم دین کے لئے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں علماء کی زندگی میں ہم جو قربانیاں جو ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے سے متعلق سونے جاگنے سے متعلق پہنے اڑنے سے متعلق اپنے گھر والوں کی جدائی سے متعلق یقیناً ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان سب کے سرخیل ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے صورتحال ایسی تھی کہ کھانے پینے سے متعلق بہت غربت تھی متعدد روایات ہیں آپ سمجھئے کہ میں آپ کو ساری روایات نہیں پیش کر سکتا ہوں ایک حدیث آتی ہے سعی بخاری کی یعنی کتاب الاتعیمہ میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ مثلا صورتحال ایسی ایسی ہوتی تھی کہ وَإِن كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ كَبِدِ فِي الْأَرْض کبھی کبھی دی عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُعُ کبھی کبھار تو پیٹ کے پل میں سو جایا کرتا تھا میں وَإِن كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُعُ بھوک کی وجہ سے پیٹ کے پل لیٹ جاتا تھا میں تاکہ پیٹ زمین کو لگ جائے اور جو بھوک کی جو شدہ تھے وہ کچھ کم ہو جائے اسی حدیث میں یہ بھی الفاظ آتی ہیں وَإِن كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرْ عَلَى بَطَنِ مِنَ الْجُعُ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر کبھی پتھر باندھ دیتا تھا میں ہم مدارس میں پڑھتے ہیں مدارس میں جو کھانا دیا جاتا ہے وقت پر دیا جاتا ہے دو میرٹ تاخیر نہیں ہوتی ہے بلکہ دو میرٹ تاخیر سے آنے سے ہم مسئول ہو جاتے ہیں ایک طالبیل کہ کیوں تاخیر سے آئے کھانے میں اگر تعلیل میں حاضر نہیں رہتا ہے تو جو مشرف ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہاں تھے کھانے میں کیوں نہیں تھے تم سبحان اللہ یہ صورتحال ہے آج ہم طلبہ کی یعنی کتنی بڑی مطلب سبحان اللہ آسانی اللہ نے ہمارے لے رکھی ہیں ابو حریرہ کا یہ معاملہ تھا بھوک کی وجہ سے یہ حالت تھی کبھی کبھار ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلتے اور جاتے ہوئے کسی شخص کو سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کی وہ آیت ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہاں کہ کبھی کسی شخص سے میں قرآن مجید کے آیت سے متعلق سوال کر لیتا وہ آیت کریمہ میرے پاس موجود ہے اس کا معنی مفہوم بھی مجھے معلوم ہے لیکن میں پھر بھی پوچھتا تھا ان سے صحیح بخاری میں کتاب العلم ہے یہ کتاب المناقب میں ہے جعفر بن عمی طالب کی جو مناقب ہیں اس میں دیکھے آپ کہ کبھی کبھار میں کسی سے سوال کر لیتا کہ اس آیت کا مفہوم بتاؤ مجھے کیوں پوچھتا میں میرے صورت یا حال کو دیکھ کر کے وہ مجھے کھانے کو لے کے چلے جاتے وہ یتعیم ہونے تاکہ مجھے کھانا کھلا دیں وہ مجھے بولیں کہ بھئی تم اتنی بھوک میں کیا پوچھتی ہو تم پہلے کھانا تو کھالو اس غرصے میں پوچھتا ورنہ آیت کا معنی مفہوم بتاؤں جو معلوم تھا یہ تھی حالت بھکتی ابو حریرہ کی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کتاب العطیمہ کے حدیثے کچھ خجوریں آئیں اللہ کے رسول نے خجوریں باٹی اہل السفہ میں یہ اہل السفہ میں سے تھے مجھے بھی سات خجوریں ملی کہا کہ ایک خجور اس میں حشفہ ایک خجور بلکل ردی خجور تھا وہ وہ میرے نزدک سب سے زیادہ محبوب تھا کیوں؟ اس لئے کہ وہ امدہ خجور نہیں تھا جس کے وجہ سے میں دو میٹ میں کھا کے خدم کر دوں وہ ردی خجور تھا جس کے وجہ سے میں چوز سوسکرے سے کافی وقت نکال سکتا تھا اس میں سبحان اللہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اگر آپ عبادت کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب کس کتاب میں ہے مستحضر نہیں ہے معروف عالم دینے کبار تابعین میں سے ہیں جو کیا نام ہے ان کا ابو عثمان النہدی عبد الرحمن بن مل نام تھا ان کا ابو عثمان النہدی ایک کنیا سے مشہور ہے ابو عثمان النہدی سن وفات ان کا جو ہے تقریبا میں سمجھتا ہوں پچانوے حجری ہے کتب ستا کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں کبار تابعین میں سے ہیں مخضرم ہیں بلکہ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تضیف دو ابا حریرہ سبعا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سات دن بطور مہمان رہا کتنے دن سات دن کہا کہ فکان ہوا ومرأته وخادمہ یعتقیبون اللیل اثلافا میں نے دیکھا کہ ابو حریرہ ان کی بیوی اور ان کا خادم تینوں یعنی رات کی حصے کو تقسیم کر لیتے تھے یعتقیبون اللیل کا کیا مطلب ہے اے یتناوبون فی القیام کہ یسلی ہوا ثم یوقیدو ثم یوقیدو ہوا کہ یہ نماز پڑھتے تو وہ سوتے پھر وہ جا کر کے نماز پڑھتے تو وہ سوتے عبادتوں کا یہ حال اللہ اکبر یہ حال عبادتوں کا یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے صحیح بخاری کی کس کتاب میں ہے فیلحال مجھے مستحضر نہیں ہے لیکن بہت ہی معروف حدیث یہ جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس پر ہوئی ہے تو ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ عنہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی باوت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مطالق وہ حدیث بھی معروف ہے ہمارے علمیں ہونی چاہیے جو متفقن علیہ حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے مجھے وسیعت کی کس کس کی تین چیزوں کی وسیعت کی کہا کہ جب تک میری موت نہیں آئے گی میں ان تین چیزیں ہونے چھوڑوں گا کیا کہیں تین چیزیں اس میں کہا کہ ایامی بیس کی روزے ایامی بیس کی روزے اور صلاة الوطر اور جو ہے یعنی صلاة الزحا یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی عبادتوں کا حال تھا عالم با عمل مسلم ابن عبی شہبہ میں ابن عبی شہبہ رحمہ اللہ نے اپنی سنس سے اس روایت کو لے کر کہایا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یعنی جمعیرات اور پیر کا روزہ بھی پابندی سے رکھا کرتی تھی عبادتیں بہت نہیں آپ کی میں بہت اختصار سے آپ کے سامنے رکھنا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یعنی عمر بالمعروف والنہی عنہ منکر اس فریضے کو بخوبی انجام دیتے تھے دیکھیں ہم عام طور پر پڑھتے ہیں کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے وہ لومت اللائم کے پرواہ نہیں کرتے تھے ہمارے علماء کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے لیکن ہمارے علماء کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے اس کو ہم کو پھیلا کے پیش کرنا چاہیے یعنی وہ لومت اللائم کے پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حکیمانہ انداز ان کے پاس نہیں تھا اچھا اسلوب ان کے پاس نہیں تھا وقت اور حالت کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے نہیں وہ اچھے دائی تھے لیکن جب بات کہنے کے آتی جہاں ضروری ہو جاتا تو پھر وہاں کسی لومت اللائم بھی پرواہ نہیں کرتے یہ مطلب ہے ورنہ احمقانہ جرت بھی ہوتی ہے بعض لوگوں میں کسی ممبر پر کھڑے ہو کر یا جو ہے مطلب کسی درس میں ہے کسی تحریر میں کوئی بھی بات کیسے بھی کہہ دیں تو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ حکیمانہ انداز ہو وقت کا لحاظ کیا جائے شخصی لحاظ کیا جائے لیکن بات کو پیش کرنے کا اسلوب اچھا ہو دھنگ اچھا ہو لیکن بات پیش کرنا ہی ہے ہاں کرنا ہی ہے اس میں کسی لومت اللائم بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تو یہ مقصود ہوتا ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی مردوں کو خواتین کو چھوٹوں کو بڑوں کو حتیٰ کہ عمرہ کو حکمرانوں کو سب کو آگے ایک اعتراض ان پر آتا ہے کہ جو ہے بنو عمیہ سے متعلق آپ بہت نرم گوشہ رکھتے تھے ان سے متعلق حدیث وضع کرتے تھے سبحان اللہ ابو حریرہ منزہ ہیں اس سے رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بلکہ جو خلفاء ہوتے تھے یعنی جو کیا کہتے ہیں ان کو بنو عمیہ کے جو عمرہ ہوتے تھے ان کی بھی نشاندہ ہی کرتے تھے ایک ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھو صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے ابو زرعہ ابو زرعہ سے مراد یعنی جریر ابن عمدلہ البجلی رضی اللہ عنہ ان کی پوتے ہیں ابو زرعہ کنیہ تھی سے مشہور ہے ان کا نام جو تاریخ میں نہیں ملتا ہے ابو زرعہ اوسط تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مروان ابن الحکم کے گھر گئے تھے ایک مرتبہ مدینہ میں تھی نا وہ مدینہ کے گورنر تھے تو ہم جب ان کے گھر گئے تو ان کے گھر میں تصاویر بھی تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جیسے تصاویر دیکھی فوراں آپ نے وہ جو حدیث قدسی ہے وہ سنائیں اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَخْلُقُكَ خَلْقِ کَخَلْقِ خَلْقِنْ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری طرح کسی مخلوق کو بنائیں اب ایسی صورت میں قیامت کی دن کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے کہے گا کہ اب تم جو ذرات ہوتی چھوٹی چونٹیاں کہا کہ اس کو اب تم پیدا کرو بناو اس کو یا روپ پھنکو اس میں ایک چھوڑا سا جو دانہ ہوتا ہے کہا کہ اب اس کو پیدا کرو مطلب کیا وہ جو حکم دیا جانا ہے لِيَخْلُقُم وہ سیغت الامر ہے وہ لِيَخْلُق تو یہ جو حکم دیا جائے گا ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا اصول الفق میں جو سیغت الامر ہوتا ہے اس میں جو ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے جس میں اطلب بالاسچعلہ والی جو بات آتی ہے بس کسی سے آرڈر دیا جا رہا ہے سیغت الامر میں ایک ہی معنی آتا ہے کیا نہیں نا تعجیز کا بھی معنی آتا ہے تو یہی معنی ہے کہ تعجیز کے طور پر آجز کر دینے کے لئے ٹھیک ہے تم پیدا کر کے دکھا ہوا اسے اور وہ نہیں پیدا کر پائے گا تو اس حدیث مبارکہ کو وہ مروان علی حکم کو سنایا اور انہوں نے تنبی کی انہوں نے نصیت کی انہوں نے آگا کیا کہ کیا تمہارے گھر میں جو تصویر ہیں مناسب نہیں یعنی وہ ایک عموی خلیفہ ہیں حکمران ہیں آپ نے حمد سے اور جورت سے حکیمانہ انداز میں اچھے اسلوپ سے آپ نے حدیث سنائی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی بے شمار ہمیں یہ واقعات ملتی ہیں جب آپ نے ایک مروان ملو حکم ایک خلیفہ کو آپ نے نہیں چھوڑا وقت کی ایک گورنر کو آپ نے نہیں چھوڑا آپ نے اور آپ نے تنبی کی اچھے انداز میں تنبی کی حکیمانہ انداز میں اب ناسے ہیں آپ خیر خواہ تھے ان کی ایسا نہیں کہ جو ہے مطلب اس طرح کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے گھبراتا نہیں ہوں جو سیاسی لیڈران کے جو الفاظ ہوتی ہیں نہیں آپ ایک عالمی دین آپ ایک خیر خواہ ارحم الناس علماء اہل سنو ارحم الناس ہوتے ہیں تو آپ نے خیر خواہی کی لیکن آپ نے جرہ سے پھیش کی آپ نے تو پھر بقیہ کا چھوڑیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے مطالق ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ان میں جہاں یعنی علم تھا علم و فضل کے یہ مالک تھے وہی پر یعنی آپ میں مطلب مسئولیت والی جو چیزیں ہوتی تھی کسی چیز کو سمحانا رکھنا انتظامی امور جو ہوتے تھے ان میں بھی قوت تھی آپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھاپا اور جو زکاة الفطر جو ہوا کرتی تھی جو زکاة الفطر جو جمع کی گئی تھی اللہ کے رسول کے پاس اس کے نگران تھے آپ معروف واقعہ اس کے نگران تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی متعدد امور میں آپ برابر کے شریک تھے مرتدین کے خلاف جو بھی محاص قائم کیا گیا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ برابر کے شریک تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے بہرین کا گورنر بنایا بہرین آج کا جو بہرین ہے نا منامہ جہانچ کی راجدھانی ہے وہ بہرین نہیں یہ جو قویت ہے قویت کی نیچے کا جو حصہ ہے دوبائی وغیرہ تک نیچے تک عمان کی سرے تک یہ جو پوری پٹی تھی وہ کسی اللہ کے سرکے سے پہلے اور آپ کے زمانے میں بھی اور قریب قریب تک بھی جو بہرین کہلاتا تھا اور وہی بہرین ہے اصل میں آج کا بہرین مراد نہیں جب ہم تاریخی کتابوں پڑھتے ہیں اس کی گورنر تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس طرح کا بھی یعنی معاملات آپ کا یہ صلاحہ بھی تھی آپ کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر سبھی خلفہ کے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کیا اور سب ہونے آپ کو سراحہ آپ کے علم و فضل سے آپ کے دیگر صلاحہتوں سے سبھی خلفہ نے جو فیدہ اٹھایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یعنی جو عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا جو معاملہ تھا نا جس میں علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ جمل ہو صفین ہو جو واقع ہوئی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی بڑی دادات شریک نہیں تھی کچھ ہی صحابہ تھے جو شریک تھے اس میں میں طرفین کے بات کر رہا ہوں صحابہ کا جو تقابل تھا آمنہ سامنا دو طرف بھی صحابہ کی جو تعداد تھی بہت کم صحابہ جو تھے نا وہ بہت کم تھے صحابہ کی بڑی تعداد دونوں طرف بھی نہیں تھے دونوں طرف سے الگ ہوئے تھے آپ دیکھو امام ابو بکر الخلال معروف علم دین علماء بغداد میں سے علماء حنابلہ میں سے ہیں تین سو گیرہ ہجر سے نے آفاتے ہیں ان کی جو السنہ ہیں میرے پاس جو اچھی جلدوں میں تو یہ یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے مطالق مرزہ کی حیثت ہے اس کتاب کی ابو بکر الخلال رحمہ اللہ نے مستقل ایک باہ بھی قائم کیا ہے کہ جنگ جمل اور صفین میں کون کون صحابہ شریک تھے اور کون شریک نہیں تھے اس میں جو اقوال انہوں نے ذکر کی ہیں متعدد محمد بن السیرین رحمہ اللہ جو اوساط تابعین میں سے ہیں سو دس رجی سے نے آفات ہے ان کا بھی انہوں نے ایک قول نقل کیا کہ ابو حریرہ محمد بن السیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یعنی کہا کہ حاجت الفتنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتنہ واقع ہوا جو اقتراح سے جنگ جمل صفین وغیرہ جو واقع ہوئے کہا کہ ان معرکوں میں محمد بن السیرین اکیلے نہیں ہے دیگر اصحاب علمی یہ بات کہتے ہیں کہ ان معرکوں میں کہا کہ حاجت الفتنہ و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشرت آلاف جب یہ فتنہ برپا ہوا جب یہ جو معرکیں ہوئے جب یہ جنگیں ہوئیں تو اس وقت دس ہزار کے قریب صحابہ تھے کتنے دس ہزار کے قریب صحابہ لیکن کہا سبحان اللہ العظیم ان دس ہزار صحابہ میں سے اس میں سے اس میں سے سو بھی شریک نہیں تھے کہا لئی سمین ہمیہ سو بھی نہیں تھے اس میں بلکہ کہا کہ لم یبلغو الثلاثین اس میں تیس صحابہ بھی نہیں تھے طرفین کو ملا کر کے اتنی بڑی بات بلکہ امام شاہبی رحمہ اللہ نے ایک دو تین چار ایسے نام لے کر کہا یہ پانچوں کوئی نہیں تھا پانچوں کوئی ہوتا تو میں قذاب ہو جاؤں گا ایسے بولی ہو مقصود یہ تھا کہ اتنی کم تھے صحابہ طرفین میں بھی بڑی تازات میں صحابہ دونوں طرف بھی نہیں تھے اس میں سے ابو حریرہ بھی رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ ان چیزوں سے دور ہی رہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت میں نے جو برحال جو باتیں مجھے میسر ہو سکیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کچھ باتیں ہو سکتا چھوٹ گئی ہوں کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصی زندگی ایسی ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ایک ایک جز ایک ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا آسان نہیں ہے اور وقت کا تقاضی بھی ہے کہ میں اس کو بہت پھیلا کر کے نہیں بیان کر سکتا ہوں آنے والے درس میں البتہ انشاءاللہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت مستقل ایک موضوع آپ کے علم و فضل آپ کے حفظ و اتقان اور آپ بحیثت قاری بحیثت فقی اس زندگی کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ پھر تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ آپ پر کیے گئے اعتراضات کا جواب الگ سے دوں گا ورنہ آج کی زندگی اور آنے والے درس ہی میں تقریبا جوابات مل گئے ہوں گے بس اس کو الگ سے کر کے نمائع کر کے پیش کرنا پڑے گا بہرحال یہ ابو حریرہ کی زندگی تھی رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بالآخر یعنی آپ کا انتقال ہوا آپ مدینے ہی میں رہے آپ مدینے میں بھی گورنری کی آپ نے چالیس اور اکتالیس ہجرے کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینے کی ہی زندگی اختیار کی اور معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے اور مدینے کے جو فضائل ہیں مدینہ کے متعدد فضائل ہیں اس میں سے ایک فضلت یہ بھی ہے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں خود ابو حریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ کتاب الحج کے آواخر میں ہیں ابو حریرہ ہی اس کے راوی ہیں کہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا يصبر على لعوائل مدینہ وشدتها احد من امتی مدینہ کی جو تنگی ہے مدینہ کی جو فضاء کے اعتبار سے یا کسے اور اعتبار سے جو بھی مشقتیں اور جو ہے مطلب پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس سلسلے میں میری امت کا کوئی بھی فرد مدینہ میں رہتے ہوئے صبر کر لیتا ہے صابر رہتا ہے جم کر کے رہتا ہے وہاں سے نکل کے جاتا نہیں ہے تو کہا کہ میں اس کے حق میں شفی ہو جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا شہید سے مراد گویا کہ گواہی دینے والا یہ او تنویع ہے وہ شک کے لئے نہیں ہے یا نہیں میں اس کے حق میں شفی ہو جاؤں گا اگر وہ گنے گار ہے تو اس کے حق میں میں شفی رہوں گا اگر وہ محسن ہے اچھے نیک کام کی ہے تو میں اس کی گواہی دوں گا یہ مطلب ہے اس کا بہرحال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تھے مدینے میں دیگر صحابہ نہیں تھے تو یعنی دین اور علم کے لیے ہی اللہ کے دین کی نصرت اور تعیید کے لیے ہی وہ باہر گئے لیکن جو مدینے میں رہی یقیناً ان کی ایک فضیلت ہے اس میں سے ابو حریرہ بھی پوری زندگی وہی نکالیا اپنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بقصرت یہ کہا کرتے تھے کہ اللہمہ انہی احب لقائک فاہب لقائی کہ اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں تو بھی میری لقا میری لقا تجھ سے ہو جائے اور تیری لقا مجھ سے ہو جائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے وسیعت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد علال فور مجھے دفنایا جائے زیادہ دیر نہ رکھا جائے اور پھر اس طرح کے جو رسم و رواج اور جو بھی چیزیں خرابیاں ہیں ان سب سے جو ہی گریس کیا جائے اور علال فور مجھے تدفین ہو پچاس پر نو ہجری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا وہ جو وعد یعقیق ہے وہاں پر آپ کا انتقال ہوا بہرحال اثر کے بعد آپ بقی و لقرخت میں آپ مدفون ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق بہرحال میں نے کافی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں اللہ ہماری حفاظ فرمائے معاف فرمائے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ کی سیرت میں آپ کے دفاع میں کوئی کمی قصور ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے لیکن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت متعلق افتگو کرنا یہ ہمارا ایمان ہے سعادت ہے بلکہ بلکہ ہمارے واجبات میں سے ہماری ضروریات میں سے ہم زبان نہ کھولیں نہ بتائیں نہ کہیں تب بھی شاید ہم آثیم ہو جائیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سبحانک اللہم وحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و عطب الیک